اسلام علیکم جی پیٹکوری جانس سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ دوست خیریہ سے ہوں کے تو دوستو آج میں موجود لاہور میں اور میرے ساتھ موجود ہیں عزیر صاحب تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا شوق کر رہے ہیں ولس کا اور بہت ہی کم یہ شوق جو ہے پاکستان میں اس قدر خوبصورتی اور نیاب دیکھنے کو ملتا ہے تو مزید انفرمیشن جو ہے وہ جانتے ہیں عزیر صاحب کی زمانی میں اسلام علیکم جی اللہ کا شکر آپ ٹھیک ٹھاک ہے سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ولف کا انتخاب ہی کیوں کیا مجھے ولف میں ایک بہت بھی اٹریکشن لگی تھی کہ یہ نیچرل فٹنس بہت زیادہ ہوگی ہے ایک بڑا اچھا بیلنس ہے طاقت کا سپیڈ کا لچک کا اور انڈورنس کا تو نیچر میں دیکھے کہ یہ کتے تو ہم نے انسانوں نے بنائی ہے بیڑی اللہ تعالیٰ کی پیدوار ہے جو جنگل میں پھٹتے ہیں اور سروایف کرتے ہیں اپنی فٹنس میں کرتے ہیں اور وہ کیسی زندگی تو وہ چیز مجھے بہت اٹریکشن کی سی میں نے کہا یار مجھے بولس میں جانا ہے یعنی کہ ٹرو نیچرلور ہیں آپ نیچر کا زیادہ ہے تو تھوڑا سے مجھے ان کی ہسٹری کے بارے میں بتاتے چلیں جو نئی حضرات ہیں نیا شوق کرنے والے ہیں بچے ہیں بڑے ہیں جو مطلب فملیر نہیں ہے اس چیز سے تو تھوڑا سے بتاتے چلیں ان کی ہسٹری کے بارے بیسکلی یہ جو میرے پاس ہے یہ کارپیر تھیل ماؤنٹن وولز جو یورپ میں جو بھیڑیے پھٹتے ہیں پہاڑوں میں پھٹتے ہیں شکار کرتے ہیں یہ وہ ہے تو یہ اکثر یہ ہالی ووڈ کی موویز میں استعمال ہوتے ہیں زیادہ ان کا یہی پرپس ہے وہاں پہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ نا اس پہ دس پندرہ پرشنہ ڈاگ مکس کر دیتے ہیں کہ ٹیمپرمنٹ کنٹرول ہو اور یہ وہ سارا خوچ ہو ہاں تھوڑا سے اس میں آجا اچھا تو وہاں پہ میں گیا ہوا تھا تو میں ٹریول کر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھے تو بڑا بساندہ ہے پھر میں ان کمیونٹی میں میں جوائن ان کیا اور ان لوگوں سے رابطہ کیا پھر میں نے اپنے میں ہوئے اپنا شوق بھی اب کہا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا جو ہے اور امپورٹنٹ ہیں سارے تو سر تھوڑا سا مجھے ان کا سلسلہ کار بتاتے چلیں کہ ان میں پیڈ اور نون پیڈ کا کوئی تصور آتا ہے نہیں ان میں کوئی چکر نہیں ہے یہ بولز تو یہ بیسکلی ہے تو یہ جنگلی جانور ہے ٹھیک ہے نا ان کا وہ چکر نہیں ہے اچھا میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا ہے سوشلائزنگ کا سوال سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا جیسے کہ ہم دوسرے جانور کو اکثر لوگ جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ڈاک شو میں یا دوسرے شوز میں جو ہے وہ فیملی میں لے جاتے ہیں نہیں پہلی بات تو یہ کہ کچھ لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں جی یہ ہم جرمی شیپڑ کے بارے میں سوچ رہے تھے ہسکی کے بارے میں سوچ رہے تھے اب ہم بیڑیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ کمپیرزن کرنا ہی غلط ہے اس کا مطلب ہے آپ ایک بہت بڑے سیاپے میں پڑھنے والے ہیں بلکہ کیونکہ جس طریقے سے آپ نے جرمی شیپڑ اگر آپ بہت ایکسپیرینس ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیڑیوں کو اس سٹائل میں پالیں گے تو وہ پال جائے گا ٹھیک ہے نا یہ تو وہی والی بات ہے نا ایک بندہ کہتا ہے بریڈز میں جب اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں جی پریجن کیٹ ہے آہ سائمیز کیٹ ہے تو میں اگر یہ سوال پوچھوں کہ یار اگر آپ کے پاس ٹائگر ہے تو اس کو کیٹ شو میں کیوں نہیں لے جاتے ہیں تو سیملیر سوال ہے یہ کہ بیڑی ایک کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ وہ چکل لگائے اور اس کو جاج دیکھے وہ اس کا کوئی کام نہیں ہے اچھا تھوڑا سوشلائز سوشلائزیشن کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ سوشلائز کرنا کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے ان چیز ہو کر بہت مشکل ہے سب سے بڑا مشکل یہ ہے میں خود آپ کے سوالوں سے پہلے میں آپ کو تین چیزیں بتا رہتا ہوں کہ اگر آپ نے بیڑیا پالنا ہے نا ٹھیک ہے نا تو تین چیزیں اپنے مائن میں رکھ لیں آپ اگر آپ یہ تین چیزیں کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بڑے بڑے بولی روٹوائلر اور پیٹ بول پالے ہوئے ہیں تو بیڑیاں ہم پال لیں گے بلکل بیڑیاں پال سکتے ہیں کوئی بھی پال سکتا ہے ناویس کے لئے تو بلکل بھی نہیں ہے کوئی بندہ پہلا سٹارٹ لے رہا تو بیڑیاں لے آئے گھر میں وہ تو بلکل بھی صحیح نہیں ہے چھوٹا موٹا ایکسپیرینس آپ بلکل پال سکتے ہیں اگر آپ رولز فالو کریں گے اور میں آپ کے ساتھ اس لئے بیٹھا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا نولیج شیئر کروں لوگوں کے ساتھ ان کو پتا چلے اس سے پہلے وہ بیڑیاں لیں وہ خوار ہو جانور خوار ہو تو ویسے بھی میں ایسے لوگوں کو نہیں اپنا بچہ بیچنا چاہتا جہاں پہ جانور بھی خوار ہو اور لوگ بھی خوار ہو اور اس میں زیادہ ضروری جانور کا کیونکہ لوگوں کو کہا ہے وہ خوار نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں کہ چھے میں ایک چیز نہیں پال رہی یا کہیں اور پھینک دو لیکن جانور اٹیچ ہوا ہوتا وہ دپریشن میں چلے جاتا تو وہ چیز میں نہیں چاہتا کہ میرا جانور جا کے کہیں بھی پرابلم میں ہوں ٹھیک ہے نا اچھے گھر میں جائے تو وہ چیز ہے اس میں تو سب سے زیادہ پہلی چیز جو ہے وہ سوشلائزنگ ہے بیڑیا اپنی ڈولی جو بناتا ہے نا اس کو پیک کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ڈولی بناتا ہے مینے کی زندگی کے اندر اندر یعنی کہ چوز کر لیتا ہے وہ چوز کر لیتا ہے پوری زندگی اس فیملی کے ساتھ رہتا ہے آپ چھے مینے کا بچہ کسی اور کے گھر نہیں دے سکتے ہیں آپ نے اس کو پہلے پک کرنا ہے اور فیملی ساتھ اٹیچ کر لینا ہے پھر جا کے بھیڑیا پال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو دوسرا جو ہے کیا کہتے ہیں ان کا انکلوجر یہ آپ ان کو اس میں نہیں رکھ سکتے چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں خوار ہو جاتے ہیں دماغی طور پر یہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جو ڈپریشن میں جائے گا تو اٹیک کرنے کی زیادہ ہیں رود فالو کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا رود نہ فالو کریں تو بھئی آپ اپنے حال پہ ہی ہیں ٹھیک ہے نا میں جو اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کر رہا ہوں تو بڑا انکلوجر جروری اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ کھلے وغیرہ بھاگتے ہیں ویسے بھی ان کو ایک محول چاہیے ہوتا ہے جنگل کی طرح جہاں پہ وہ خدرتی طور پہ بھی بھاگتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں ان کو ہم تنگ نہیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کتے کو ڈال دیں گے پنجریں کے اندر چار دن بھونکے گا ایزی ہو جائے گا ریلیکس ہو جائے گا بیڑیا نہیں ہوگا یا وہ خدکشی کی طرف جانا جانا شروع ہو جائے گا یا وہ غیشی بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کو پرابلم آئے گی ٹھیک ہے نا تو وہ چیز کو آپ آوائیڈ کریں اور تیسرے یہ چیز ہے کہ بڑے انکلوجر میں بھی آپ کی دیواریں بہت بڑی ہونی چاہیے اگر وہ نہ ہے تو وہ ٹاپ کے چلے جائے گا ٹھیک ہے نا کتنی ہائیڈ تک یہ جم کر سکتے ہیں سر ان میں فلیکسیبیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جی جی ٹھیک ہے نا فلیکسیبیلٹی ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں لچکر میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ میرا دازک میں آپ کو دس فٹ کی دیوارے گھم سے گھم یا سات فٹ کی اگر کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں یہ اس کو لیننز کہتے ہیں کہ یہ سریعہ ایسے ٹیڑا باندھا ہوتا ہے اندر کی طرف جیسے آپ نے کسی شیر کا انکلوجر دیکھا ہے تو وہ اوپر سے سیدھا جاتا ہے یہ سائیڈ سے ٹیڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے نہ نکل جائیں اچھا میرا اگلا جو آپ سے سوال ہے یہ ہے کہ یہ قید بسند ہوتے ہیں یا نہیں بلکل ازادہ نہیں نہیں آپ ان کو قید نہیں کر سکتے یعنی فریلی محول آپ کو ان کو پروائیڈ کرنا پڑے گا زبردست ہے اور تھوڑا سے مجھے بتاتے چلیں کہ اگر کسی انسان ان کو مطلب اپنے گھر میں لے کے آنا ہے آپ سے لے کے آنا ہے باہر سے لے کے آنا ہے یا کہیں سے دنیا کی کسی بھی کونے سے اس نے اپنے گھر میں لے کے آنا وہ کریز رکھتا ہے تو وہ کتنے ماں کا بچہ جو ہے یہاں کو بڑا جانور ہے وہ ڈریکٹری رکھیں یہاں بچہ رکھیں بڑا نہیں لے سکتے بیڑیا آپ کو بچہ ہی لینا پڑے گا اگر آپ نے فیملی میں اٹیج کرنا ہے کتنے ماں کا پر پیڑ کریں گے کہ کتنے ماں تک وہ سنس رکھتا ہے کہ یہ میرا پیک ہے سر کہتے ہیں کہ دو ہفتے سے لے کے چھے ہفتے کے ونڈو کے اندر اندر ان کی اس لیمیٹڈ ونڈو ہوتی ہے کھڑکی ہے اس ٹائم کی اس کے اندر اندر پیک بناتا ہے وڑنا نہیں بنائے گا مطلب وہ ہی نورمل روٹین کے حساب سے سمجھتے نہیں کافی یہ ڈھیٹ ہوتا ہے اس ماملے میں رولز فالو کریں گے تو بہت اچھا ہے رولز نہیں فالو کریں گے تو بہت پرابلمز ہوں گے آپ اپنے رولز ان کو اپلائی کروا سکتے ہیں اپنے کس قسم کے رولز لیٹس پوز کہ آپ ان کو مطلب جیسے آپ ٹرین کرنا چاہا رہے ہیں آپ ان کو کمانڈنگ کے اوپر لے جانا چاہا رہے ہیں کیا آپ ان چیزوں کے اوپر آپ ان کو لگا سکتے ہیں آپ نے کہتے ہیں ٹرین کی ہیں ٹریننگ بلیاں کتنی ٹرین کی ہیں آپ نے بلیاں کتنی ٹرین کی ہیں آپ نے بہت زیادہ ٹف کام سٹابن ہوتی ہے نا ہنے کہ ٹیمپرمنٹ کا ایشو نہیں ہے پھرتی ہے سب کچھ پیار کرتی ہے لیکن وہ ایسے کمانڈ پر نہیں آتی ان کا یہی سین ہے موڑی ہیں موڑی ہیں بڑی اچھی بات ہے اور مجھے اس کے ساتھ بتاتے چلیں کہ کون سی موسٹی جو کامن بیماریاں ان کو ابھی تک آپ کو فیس کرنے کو ملی ہیں یا ان کے پر اٹیک کرتی ہیں جو زیادہ ہیں سر ان کا ڈی این اے بڑا سیمیلر ہے کتوں کے ساتھ تو وہ ڈسٹیمپر پارو وہ بھی ان کو ایشوز آتے ہیں تو وہ ہم میں فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کتوں والی ویکسینیشن پر کار سکتے ہیں تو ہولنگ کے بارے میں تھوڑا بتاتے چلیں کہ لوگوں کے ذہن میں اکثر سوال آتا ہے جی کہ یہ ولف ہیں تو اس میں ہم اپنی کمیونٹی میں رکھیں گے جی جی تو رات کو یہ ہولنگ کرنا سرارٹ کر دے گا تو ہولنگ کے لحاظر میں ایک اور بات بھی ہوئی ایک اور بات بھی ہے کہ لوگ اکثر مانتے ہیں جی کہ اگر وہ ہولنگ کرتے ہیں تو وہ اس گھر میں برکت نہیں ہوتی اور یہ جیسی کہاوتے ہیں شاید میں بھی سنی ہوں نہیں اگر کوئی بات کسی نے کرنی ہے تو وہ اسلامی ثبوت کے ساتھ کرے نا اگر کوئی بات کرتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے تو اس میں یہ بھی بتائے نا کہ ہاں ایسے کوئی بات تو پھر سمجھ بھی آتی ہے لوگوں کی اپنی جو ونڈے ہیں ان کی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھوڑا سا ان کے کوٹ کے بارے میں ماشاءالباد کر لیتے ہیں بڑا اچھا کوٹ ہے ان کا بلکل رف ہے بلکل رف ہے بہت اس کا رف کوٹ ہے یہاں سے دیکھیں ایسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں ایسا لگتا ہے یہ کانٹیں تھوڑے سے بلکل بڑے جانوں دیکھ رہے ہوں گے ان کے اوپرا لٹلی جو ہے وہ بہت ہارٹ ٹائپ کے بال ہیں ان کے جسم کے بارے میں بات کریں نا تو کافی لوگ ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی وہ کالے جرمین شیپرڈ ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ بیڑی ہے وہ بیڑیا نہیں ہوتا پیڑی کی پچان کرنا بھی ایک طریقہ ہے سب سے پہلے ہم شروع ہوتے ہیں اس کے مو سے ان کا یہ سٹاک دیکھ رہے ہیں مزل اور ہیڈ کے بیچ میں یہ بہت ڈیپ نہیں ہوتا اور بلکل کنیکٹڈ نہیں ہوتا جیسے انگلش بوٹیریر کا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا کرو میں ایسے ہوتا ہے سمودلی ہوتا ہے کوٹ ان کی بڑی راف ہوتی ہے یہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی کونیاں جو ہوتی ہیں کونیاں وہ آپس میں گھسی ہوتی ہیں ایسے کر کے یعنی کہ اوپر سے آپ کو ایک وی ٹیپر نظر آ رہا ہوتا ہے چھاتی چھوڑی ہوتی ہے اور جو ٹانگیں ہوتی ہیں آگے والی وہ پتلی ہو جاتی ہیوں کر کے ٹانگیں ان کی لمبی ہوتی ہیں یہ تو ابھی بچی ہے نا تو آپ ملے بڑے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آجی گی ان کے ٹانگیں بہت لمبی ہوتی ہیں ان کا ٹورسو جو ہوتا نا یہ بیچ والا ایسا یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے بیڑی سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں دنیا میں کوئی بھی قسم کا بیڑی ہو ان کا سٹرکچر سیم ہوتا ہے کتوں میں آپ کہتے ہیں یہ بہت بڑا فالٹ ہے کاؤ ہاک ایسی تیکھیں نا اردو میں اس کو بتا نہیں کیا کہیں گے جس میں پیچھلے والی ٹانگیں ایسی ہوتی ہیں ہسپلیسیا تو ایک بیماری ہے لیکن وہ کاؤ ہاک بیڑی دنیا کے جتنے بھی ہوتا ہے ساروں میں کاؤ ہاک ہوتا ہے کاؤ ہاک ہے جس میں وہ ڈسپلیسیا کے ایشو نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ فٹنس میں بہت جیسے کہ آپ نے پیرے ذکل کیا ہے کہ بہت فٹ ہیں یہ دوسرے جانوں کے پاڑوں میں بھاگتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں تو اپنی طاقت سے بھاگتے ہیں ایسے تو نہیں پری سامنے آجائے ان کے سامنے کوئی چیز آجائے جس کے مطلب فلا بھوک کھانا کھایا تو تب یہ ٹیک کر دیتے ہیں اس کے سامنے یہ عادت ہوتی ہے نیچر میں تھوڑا سی بلڈ میں لائے کوئی چیز آجائے کوئی گھنے وڑا پرندہ آجائے یا کوئی اور چیز آجائے نہیں ایسے دیکھیں نا جو شکاری جانور کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاگل ہے ٹھیک ہے نا ان میں بڑی انٹیلیجنس ہوتی ہے اگر آپ افریقہ کی جو ڈاکومنٹس دیکھیں یا کسی نے کوئی گیا ہو جس کو شیروں بارے میں بتاؤ تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ چوبیس گھنٹوں میں شیر شکار صرف ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ دیتا ہے شکار کے لیے اس کے سامنے سے کبھی کبھی گزر جاتا ہے وہ جب اس کا ٹائم نہیں ہوتا جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے وہ ہر ہرن کی پیچھے نہیں باگتا تو ہاں انہوں نے اتنی سینسٹیوی ہے ایسا نہیں کہ وہ باگتے رہتے ہیں باگتے رہتے ہیں ڈرین آٹ ہو جائیں گے جب بھوک لگے باگیں گے نا اچھا سرینجر کی طرف کیسے ہیں کیسا رویہ سرینجر کی طرف گھر میں کوئی فیملی مہمان آتا ہے یا کوئی اور بندہ ہے تو کیسا بہتے ہیں اور یہ جو میری بڑھلائیں ہیں یہ بہت ہی اچھے ٹیمپرمنٹ میں ٹھیک ہے لیکن سرینجر ان کا پیک والا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان کا اٹیک بھی ایسا ہے کہ سمجھ نہیں آتی اقصر لوگوں کو اٹیک کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے جائیں ان کے اٹیک کیسے کرتے ہیں دیکھیں دو قسم کے اٹیک ان کے ایک ہوتا ہے رائیولری کا اٹیک جیسے کہ بھیڑیا جنگل میں کسی ریچ کم قابلہ کر رہا ہے ایک ہوتا ہے شکار کی طرف بھاگ رہا ہے جب انسان آتا ہے نا کیونکہ وہ ریچ کی طرح کھڑا ہوتا ہے تو اس میں ان کو ہوتا ہے کہ ہاں دشمن ہے تو جیسے کتا جب پڑھتا ہے نا تو اندر وچتا ہے آپ کے اندر سیدھا وچتا ہے اندر بھیڑیا جو ہوتا ہے اس کا دماغ بڑا اچھا ہوتا ہے تو یہ آپ کو پاغل مناتا ہے بہت اچھا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے گا نا وہ آگے پیچھے آگے پیچھے تھوڑا سا ایک ڈانس کرتا ہے تھوڑا سا آگے ہوتا ہے نہیں وہ ایسے کرتا ہے وہ کرتا ہے اس لئے کیونکہ یہ ڈولی میں چلتے ہیں یہ دوسرے کو اشارہ کر رہا ہوتا ہے ریج کے اندر وجہ ہے گا سیدھا اگر آپ دیکھیں اس کا جواب لینے تو آپ قدرت کو دیکھیں ریج کے اندر وجہ ہے گا تو ریج دبا دے گا اس کو توڑ دے گا ہاں تو لیکن ریج کے ساتھ مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چار پانچ تو ہوں گے نا کم سے کم تو ایک اس کو ایسے ڈانس کر کے پاغل کر رہا ہوتا ہے وہ تپرا ہوتا ہے وہ آگے پیچھے جا رہا ہوتا ہے اور پیچھے والے سارے گھسکے پیچھے سے اس کو پکڑ دیں ہی اوپر کے تو وہ اس طریقے سے اپنے پیک کے ساتھ اپنے ڈولی کے ساتھ یہ اٹیک کرتا ہے اچھا جی ایک میں اور بڑا فیمس شکار کی دنیا میں سوال ہے کہ لوگ بہت سارے شکاری ایسے بھی ہیں جو ایک ہی لیٹر میں سے ایک ہی بلڈ لائن میں سے آپس میں میٹنگ کروا دیتے ہیں جانوں کی ٹھیک ہے تو آپس میں ویسے بھی ہے کہ اگر باہر ہوں تو وہ کر لیتے ہیں یعنی کیونکی نیچر میں ایسا ہوتا ہے کہ موسلی وہ کر جاتے ہیں تو ان میں کیا حساب کتاب ہے یہ اگر وائلڈ اینیمت ہوں ہمارے میں بہت طاقت ہے ہم جس طریقے سے جس جانور پر لگا لیتے ہیں ہم لوگ اپنی طاقت انٹری ایسٹرمیٹ کرتے ہیں ہم سے تقڑا کوئی بھی نہیں ہے ہمارے قبضے میں ہم جو مرضی کریں جنگل میں یہ اپنے خاندان میں کوئی بھی بھیڑی اپنی بیٹی کے ساتھ ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ ہم اس بھی نہیں کرتا تو سر تھوڑا سا انہیں بتاتے چلیں کہ اگر تھوڑا بہت ٹرین کرنا ہو یہ ٹرین نہیں ہوتے لیکن اگر مطلب ٹرین کرنا ہو لائک کے آپ آواز دیں تھوڑا بہت وہ آپ کی آواز سن لیں تو کیا اس کے لئے طریقہ اختیار کرنا چاہیے بچپن سے جب آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کو سا اٹیچ ہو جاتے ہیں پھر تو آپ کو سنتے ہیں اور گارڈنگ بھی کرتے ہیں یعنی کہ اپنے جو علاقے کی ہو تو ویسے بیڑیا کرتا باہر کا بیڑیا آ جائے باہر کا کوئی بندہ آ جائے کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے آپ اس چیز کو باہر لے کے جا رہے ہیں اپنے گھر سے جیسے پولیس ڈاگز ہوتے ہیں آرمی میں ہوتے ہیں اس میں ڈرگز ہیں کے نہیں انٹیلیجنس بہت ہوتی ہے لیکن یہ اپنے لئے ہوتی ہیں صرف اپنی حد تک ہوتی ہے ہمارے غلام نہیں ہے یہ ہمارے غلام نہیں ہے اس بات کو رسپیکٹ کریں اگر آپ نے بھیڑیا رکھنے اس بات کو رسپیکٹ کریں اور تھوڑا سا مجھے الفا کے بارے بتاتے چلیں اگر آپ کو کوئی بھی جواب چاہیے بھیڑیوں کے مطالق تو سب سے پہلے آپ قدرت میں دیکھیں وہ کیا ہو رہا کیا وہاں پہ تو جب یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو یہ سب مصف ہوتے ہیں ڈیٹھ سال کی عمر تک وہ جو ڈولی کی جو بڑے ہوتے ہیں وہ شکار کرتے ہیں وہ مقابلے کرتے ہیں یہ بچے نہیں کرتے ہیں مقابلے تو یہ سب مصف ہوتے ہیں ڈیٹھ سال کے بعد جو جو بچہ ہوتا ہے وہ ٹرائی کرتا ہے کہ میں الفا بان جاؤں ہر بچہ ٹرائی کرتا ہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو میل ہو یا فیمیل ہو ہر بچہ رائے کرتا ہے کہ ہم لوگ الفہ بان جائیں لیکن اس سے پہلے یہ نہیں کرتے بہت ایزی ہوتا ہے ان کو انسانوں میں بھی آکے ہی ایزی ہو جاتے ہیں اچھا جی تو ڈائیٹ کے اوپر سر بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا ڈائیٹ کے لحاظ سے موسیل لوگوں کا جو کنسیپٹ ہے یہ ہے کہ اگر آپ انہیں رو فوڈ ڈالیں گے کچھا گوش ڈالیں گے تو یہ اگریسیو ہو جائیں گے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا گہنا ہے دو مسئلے آتے ہیں لوگوں کو ایک تو آتے ہیں کہ جی وہ بیٹھ کی رہا ہے نا چلے جائے دوسرا ہوتا اگریسیو تو بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اہم اتنے ان میں سینس ہے کوئی بیوکوف تو نہیں ہے کہ ہم اگر روٹین میں چکن کھا رہے ہیں یا بڑا بڑا گوشت کھا رہے ہیں تو انسان کا گوشت وہ چیز نہیں ہے اور ہمیں کون پال رہا کون نہیں پال رہا اتنے تو بیوکوف نہیں ہے اگر اتنے بیوکوف ہوتے تو ہرن کی شکار کی جگہ وہ ایک دوسرے کوئی لگے رہتے جنگل میں کیونکہ بھیڑیوں کے اندر خود بھی خون ہوتا ہے خود بھی ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے کوئی شکار کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے تو دوسرا بات ہے کہ جہاں پہ بیکٹیری کی بات آتی ہے تو کچھ بیکٹیریہ تو ان کے فائدے کیلئے آپ کے ڈائجیسیو سسٹم میں اندر بیکٹیریہ جو کھانے کو بریک ڈاؤن کرتا ہے آپ کوئی بھی چیز اندر ڈیزولو نہیں کر سکتے اگر وہ بیکٹیریہ آپ انسانوں کی بات کریں وہ اندر ہمارے اندر بھی ہے جس سے وہ کھانا بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور وہ سٹول کی طرف میں نکلتا ہے تو وہ بیکٹیریہ تو ان کے سروائل کیلئے فائدہ مند ہے جو اس کو خوراکسی ملتی ہے وہ اچھا بیکٹیریہ اور کچھ ہوتا ہے گندہ بیکٹیریہ جیسے کہ سیلمونیلا جب بات آتی ہے تو کوئی بھی دنیا میں ایسی ریسرچ نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ ڈاؤگ فوڈ میں جو پروبیلٹی ہے سیلمونیلا کی وہ رو فوڈ سے کام ہے کوئی بھی ایک ریسرچ نہیں ہے کسی بھی لبارٹری کی دنیا میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے میں اس کو ایک ایک ایکسٹرا سیف اگر آپ نے ہونا ہے تو اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ کچھا گوشت فریزر میں ڈال دیں چھتیس گھنٹوں کے لیے ہے اب میرے پاس ایک فریزر پڑا ہو ہے میں ڈیٹھ سو کلو لیتا ہوں ایک ٹائنگ پہ اس کو فریزر میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے نا وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اس کو نکالا وہ دے دیا وہ کھا لیا اچھتیس گھنٹے کے بعد کوئی کچھ بھی نہیں اس میں بات سکتا جیسے آپ بوائل کرتے ہو ہر چیز مر جاتی ہے جیتنی سردی میں جب لے کے جاتے ہو اس میں بھی چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں مائنس میں بھی فارغ ہو جاتی ہیں انہیں اسپیشلی ایک میں نے خاص سے انوارمنٹ چاہیے ہوتا ہے بکٹیریا کو اپنی مطلب بقا کے لیے ہاں نہیں اس پر فارغ ہو جاتا ہے ان کی آنکھوں کے اوپر بات کر لیے تھے تھوڑا سا ان کی آئیز کے اوپر تھوڑا سا ڈیفائن کرتے جائیں ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں جب یہ بچے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں ہوتی ہیں نیلی ٹھیک ہے لیکن نیلی رہتی نہیں ہے ان کی تین چار فیز میں آنکھیں چینج ہوتی ہیں جب یہ بچے بلکل چھوٹے ہوتے ہیں یارہ بارہ دن کا بچہ جو بھیڑیا کو تو آنکھیں کھول لیتا ہے کتے کا کھولتا ہے چودہ پندرہ سولہ دن میں یہ اسے بہت بہت فاسٹ کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے نا بارہ تیرہ بھیڑیا جو کا اس نے آنکھیں کھولی ہوں گی تو وہ جو آنکھیں کھولتا ہے اس کی آنکھیں ہوتی ہیں نیلی اس کے بعد وہ ہو جاتی ہیں گری اور پھر اس کے بعد وہ پیلی ہوتی ہیں جو آخر میں پیلی رہتی ہیں یعنی تین سٹیج اب یہ مجھے لگتا ہے سیکنڈ سٹیج میں یا فرسٹ سٹیج میں اس کی آنکھیں دیکھیں نا یہ جو ہے پتہ نہیں کیمرا میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہ تھوڑی تھوڑی پیلی جو ہے نا یہ شروع ہو رہی ہاں تو یہ یہ ہی چلے گی تو تھوڑا سا ان کے لائف سپین کے بارے میں مجھے بتا دے چلیں کتنا ان کا ایوری جو ہے وہ لائس پین ہوتا ہے کیاپٹیوٹی میں میرے خیال ہے آٹھ سے دس سال اتنا رہتے ہیں اور ٹمپریچر کی بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا پاکستان میں جو ہے پنجاب لیول پر ہوتا ہے کوئی میں نے تو میں نے ٹرپل کوٹ کے مغائی نہیں تھے جان کے ڈبل کوٹ کے مغائی تھے کہ یہ ریزیسٹنٹ ہو یہاں کے اور یہ بڑا اچھا بیلنس ہے کہ یہ سردیوں میں بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ کوٹ ہے اور اتنا بھی لمبا نہیں ہے کہ ان کی ایسی تیسی پھریوں گرمیوں میں اور اتنا بھی شورٹ نہیں ہے ہاں exactly شیڈنگ بھی بہت شاہ کرتے ہیں تو وہ بھی اس کا صحیح صحاب رہت ہے یہ نورمل سیزن کے حساب سے کرتے ہیں یا مطلب اپنی مرضی سے کری جاتے ہیں سیزن کے حساب سے سیزن کے حساب سے کرتے ہیں تو برشنگ کی انہیں ضرور پڑتی ہیں یا آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں اپنی مرضی کے لحاظ سے شیڈ کر رہے ہیں تو اس کو کر لیتے ہیں لیکن اتنی خاص کو ضرورت نہیں ہے ان کو مطلب ہے نہیں کہ ہو جائے یہ اچھا جی تو جیسے آپ نے ڈائیٹ کا شکل کیا کہ انہیں را جو ہے وہ چیزیں دینی چاہیے را چیزوں میں کیا کا دینا چاہیے را میٹ دینا چاہیے را سب سیاں دینی چاہیے یا را کیا کیا چیز دینی چاہیے یہ تھوڑا سیک پلین کرتے جائیں یہ پیور کانورز ہیں سر اچھے کانورز ہیں یہ کانورز ہیں جیسے یہ گوشت اور کانورز شکار بھی کرتے ہیں کچھ لوگوں کے ذہن میں ہم ان کو سیب دیں گے یہ دیں گے وہ دیں گے ایکچلی بھیڑیا کے جو پھڑا ہے نا لوگوں کے ساتھ وہ یہ یہ ہے کہ یہ بکریاں چوریاں کرتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ فصل جا کے چوری لوگ کی کر رہے ہیں وہاں پر یہاں کسی نے درخت لگایا ہے سیب کا تو وہاں سے چوری نہیں کرتے یہ پھڑا یہ ہے کہ بندہ جاتا ہے اس کی بکریاں ہوتی ہیں بندی ہوتی ہیں تو یہ آ کے رات کو چھوڑے تو وہ اس کی خوراک ہے تو آج کل کی لوگ مانگتے بھی ہوں گے آپ سے کہ ہمیں اپنی ہرڈین کے لیے یا بکریوں کی یا مویشوں کی بھیڑی چاہیے تو پھر آپ خوراک کیا دیں گے ان کو زائر سی بات ہے ہاں یہ بڑا گوشت کھاتے ہیں چھوٹا گوشت کھاتے ہیں تو ان چیز ان کی رفاظت کیسے کریں گے ان کے موہ میں پانی نہیں آئے گا کہ یار یہ ہم کھاتے ہیں تو ان کی ان کا دھیان رکھیں گے تو ان کی اچھا اس کی میرے میجیرمنٹ کرنی ہوتی ہے جو خوراک ہے کیونکہ ہم چاہ رہ ہے کہ ہر چیز ملے ان کو کسی بھی چیز میں سے کمی پیشی نہ ہو ہم نے ان کو کیلشم بھی دینی ہے ہم نے ان کو وائٹمنز بھی دینی ہے ہم نے ان کو کیا کہتے ہیں پروٹینز بھی دینی ہے بڑی چیزیں دینی ہے ان کو ساری جو ان کی کمپلیٹ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے ڈائیٹ کو ارگنائز جیسے کرنا چاہیے میں یہ کرتا ہوں کہ میں ان کو سب سے پہلے دینی ہوتی ہے آپ نے ہڈی کیلشم کیلئے ہڈی آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں چھوٹا کتنا بڑا پوچھا بڑوں کو میں ہفتے میں دو دفعہ سینیاں دیتا ہوں بکروں کی پورا کھا لیتے ہیں ہر چیز آنکھیں شانکھیں ہر چیز کھا لیتے ہیں کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں تو پھر وہ بیڑیاں نہ رکھیں ہر چیز کھا لیتے ہیں ہڈی میں کیلشیو میں میٹ میں پروٹین ہے گوش میں ٹھیک ہے نا اور پھر آپ نے وائٹمینز دینا ہے کلیجی میں بہت سارے وائٹمینز ہیں وائٹمین اے بہت زیادہ ہے اس کے اندر اس کے اندر گردہ بھی دینا ہے آپ نے اچھا کلیجی آپ بہت زیادہ دیں گے تو ٹاکسک ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ نے جب کلیجی دینی ہے تو آپ نے ٹوٹل پورشن میں صرف پانچ پرشن دینی ہے کلیجی پانچ پرشن آپ نے کلیجی دینی ہے پانچ پرشن کوئی بھی اور آپ دے سکتے ہیں ہیں آہ کوئی بھی اورگن دے سکتے ہیں آپ گردہ دے دیں آپ نے جو دل دے دیں آپ کوئی مغز دے دیں آپ کچھ بھی دے دیں آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن آہ وہ آپ نے دینا ہے تو اس کی وائٹمینز اور وہ ساری چیزیں اس میں پوری آ جاتی ہیں جو اس کو کوئیرمنٹ ہے باقی کیلچیم دینی ہے اور آپ نے پروٹین کے لیے آپ نے ہڈی سمیت دیں اچھا ہڈی پہ کافی اچھا لوگ اک سے دو چیزیں نا دو چیزوں پہ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں ایک تو ہڈی پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جی وہ ان کو دیں تو ان کی گردن پھاٹ جاتی ہے اچھا جی ٹھیک ہے نا اچھا اگر آپ اُبالیں گے نا تو پھر گردن پھاٹ سکتی ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کچھا دینا ہے آپ نے کچھے ہڈی میں کافی لچک ہوتی ہے کبھی آپ اس کو ویسے بھی آپ چکن کی دیکھیں تو وہ ہولو ہوتی ہے اس کو دمائیں تو اس میں کافی لچک ہے اس کو پکا لیں گے تو اس کو دبا کے دیکھیں وہ اس کی گردن کو نقصان دے سکتا ہے پہلی بات تو ہڈی کی ہوگی دوسری بات ہوگی خون کی خون دینا اس میں آئین ہوتی ہے ٹھیک ہے نا خون صاف نہیں کرنا اس میں آئین ہوتی ہے تو وہ بھی لازمی ہے اس میں کوئی وہی والی بات ہے بیوکوف نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ بھائی کس کو کاٹنا ہے کس کو نہیں کاٹنا ہے ویسے بھی مرگی کی خون کی اور سمیل ہوتی ہے اور ٹیسٹ ہوتا ہے انسانوں کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے تو جس پہ آپ عادت ڈالیں گے وہ ایسا نہیں کہ وہ آپ کو بندے کھانا شروع ہو جائے گا یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان میں اتنی سمیل آہ سینس ہوتی ہے یہ سمیل کر سکتے ہیں ان میں بہت زیادہ انٹیلیجنس ہے آپ کی سو سے زیادہ انٹیلیجنس ہے لیکن وہ اپنے فائدوں کی لیے دیکھتے ہیں غلامی غلامی نہیں ہے نا ان کی اتنی زیادہ اس لیے ان میں الفا صرف سارے جانوں سے آہ بڑھ کر جو ہے وہ الفا انہی میں بنتے ہیں اور الفا کا بیسکلی مقصد یہ ہے جو پیک کو لیڈ کرتا ہے تو سر مجھے تھوڑی سی بتاتے ہیں خوراک میں آہ تھوڑی سی فائبر تو دینی ہے آپ نے لیکن آپ دیکھیں نا کہ وال میں فائبر یہ لوگ کیسے لیتے ہیں یہ لگ جسے لیتے ہیں کہ یہ غاس تھوڑی سی کھا لیتے ہیں وہ آپ نے کھانی دینی ہے ان کو بیزمی ہو رہی ہوتی وہ اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں کبھی کبھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ نوٹس کیجئے کہ غاس کھاتے ہیں موں میں چھپا کے پھینک دیتے ہیں یہ کبھی کبھی انجر بھی چلے جاتی ہے تو وہ روپنا نہیں ہے میٹ پہ ان کو پورا رکھیں ٹھیک ہے نا اور ڈیلی جب ووک پہ ہی ہیں جو ووک تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے ساتھ لیکن جب آپ ان کو اپنی لان میں چھوڑتے ہیں وغیرہ تو گھاس کھاتے تو ان کو کھانے دیں کوئی ایشو نہیں ہے تو سر تھوڑا ایسا مجھے بتاتے چلیں کہ اگر کسی انسان نے کسی دوست نے آپ کے مطلب جو آپ کے پاس بلڈ ڈائنے اس میں سے کوئی بچہ پر چیز کرنا تو کیا آپ کی ریکوائرمنٹس جو آپ پر اگلے کو کہتے ہیں کہ ایسا اس کو تیمپریچر مہو یہ چیزیں پروائیڈ کریں گے تو تب آپ مجھ سے رابطہ کریں میں بات کرتا ہوں کہ میں ایسا جان رہا کسی کو دیکھیں میں یہاں پہ کسی کو انوائٹ نہیں کر رہا کہ مجھ سے آکے بچے غریب ہیں میں بچے بیچنے میں کوئی مجھے اٹریکشن نہیں ہے مجھے اٹریکشن ہے کہ میں کم بیچ رہا ہوں لیکن ایسے لوگوں کو بیچوں جو اچھی زندگی دے سکیں ان کو میں کسی کو انوائٹ نہیں کر رہا یہاں پہ حالانکہ میں ایک بڑا ایک آدمی مجھ سے مجھے کال کر رہے کہ میں نالج دینا چاہ رہا ہوں کہ پہلے میں آپ کا دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیسا آپ کا سیٹ اپ ہے پھر جا کے میں فیصلہ لوں گا وہ بہتر ہے منصفیت اس بندہ یہ کہا جی میں حامی با رہا ہوں تو مجھے یہ کنفیجن ہوتی یار آپ کو اس کو پالنا بھی آتا ہے کہ نہیں کہ یہاں سے یہ ایسا بچہ جائے گا تو اس کی کیا زندگی ہوگی ٹھیک ہے نا پہلی بات تو یہ تو علم حاصل پہلے کریں کہ یہ سکون کی زندگی گزارے آپ کے ساتھ اگر آپ کسی علم نہیں ہوگا تو آپ بھی خوار ہوں گے اور جانور زیادہ خوار ہوتا ہے اور کہ اس کے ساتھ آپ بتا چلے کہ ہمپیڈیا رکھنا کتنا ایکسپینسیو ہے ایکسپینسیو مراد سب سے پہلے تو آپ کو ایک لانچ ہے یہ پورا بھول جائیں آپ کے پاس پھولیں گارڈن ہے سب کچھ پورا ان کو دے دیں آپ ٹھیک ہے نا چھوٹے سی ایریا میں تو ایریا سب سے بڑا لینڈ کاسٹ ہے جن لوگوں کو بہت بڑے بڑے گھار ہیں ان کے لیے تو بہت بیسٹ ہے بہت اچھی بات ہے دوسرا کچھا گوشت آپ نے ان کو دینا ہے دو ٹائم بڑوں کو ایک ٹائم دن میں ایک ٹائم اور ہر پندرہ دن بعد ایک دن کا ناغہ پورا دن کا فاقہ اس کی کیا ریسہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہروز جنگل میں نہیں کھاتے یہ شکار کرتے ہیں کبھی کبھی ان کو شکار ملتا ہے کبھی وہ نہیں ملتا ہے ان کو اوبرویٹ ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ایک ان کو ایک سسٹم ہوتا ہے یعنی کہ فاسٹنگ سے آپ کو بتا ہے کہ کافی بیماریاں کا حل ہے فاسٹنگ سے بڑے فائدے ہوتے ہیں تو ایک دن پندرہ ان کے بعد فاسٹنگ ان کی ضروری ہے پورا آپ ان کو فورٹی ایٹ آورز کچھ نہیں دینا کچھ نہیں دی تو صاحب روزانی شیئر کے آپ اس جانور کے لحاظ سے یہ جو بلڈ ڈائن ہے یہ چلی آ رہی ہے اس کے لحاظ سے آپ کو پیغام رسید کرنا چاہیں تو ضرور میں تو یہ ہی کہوں گا کہ پہلے نالج حاصل کریں اور میں آپ کو ایک بات آؤں میں جو مرضی بھائی ہو وہ مجھ سے اگر کوئی کوئی پوچھنا چاہتا ہے ہیلپ لینا چاہتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بارے میں نالج میں یہ وہ کوئی بار سے مگوا رہا ہے تو میں اپنا نالج شیئر کرنے کے لیے ہنڈر پیشن تیار ہوں میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نالج پر ملے جو بھی آپ کو رابطہ کرے گا تو انشاءاللہ آپ کو اچھا ریپ لائم لے گا تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت ساری انفرمیشن جو ہے عزیر صاحب سے ملنے کو دیکھنے کو ملی ہوگی اور سننے کو اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نے چیرو کے ساتھ اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ